تیریک انصاف کے کارکنان پر زمین اتنی تنگ کر دی گئی ہے کہ وہ ایک کارنل میٹنگ بھی نہیں کر سکتے اصد کے سر کی ایک ویڈیو پیغام آئی ہے جس میں انہوں نے صاف مالکنٹ کے پولیس افسران کو یہ تنبیہ دی ہے انہیں وارننگ دی ہے کہ بیٹھ جائے اس کام سے ہمارے کارکنان کو کیوں آپ تنگ کر رہے ہو جبکہ نواشریت کے لیے تو بلکل ایک زبردست پروگرام بنایا جا رہا ہے کس کی طرف سے بنایا جا رہا ہے یہ سہولیات یہ سیکیورٹی یہ کس کی طرف سے جیدی جا رہی ہے یہ کون انہیں یہ ترتیب اور یہ راہ دکھا رہا ہے تیریک انصاف کے کارکنان اور لیڈران گر میں بند ہیں جبکہ نواشریت کے لیے ایک زبردست پروٹوکول اور بڑا زبردست پروگرام تھیار کیا جا رہا ہے یہ کس کی طرف سے ہے یہ نوازش کس کی طرف سے ہے ہمیں تو سمجھ نہیں آرہا ہے اس چیز کا اصد کے سر نے آج اپنے ایک ویڈیو پیغام میں صاف الفاظ میں مالکان پولیس افسران کو یہ تنبیہ دی ہے انہیں خبردار کیا ہے کہ بھائی اس طرح نہیں چل سکتا ایک ملک میں دو قانون نہیں چل سکتے نوازشریف کے لیے ایک قانون اور تیریک انصاف کے لیے دوسرا قانون نوازشریف کے لیے جلسوں کا پروگرام اور تیریک انصاف کے کارکنان پر تشتد اور ان کی خلاف پرچے کٹے جا رہے ہیں کارنان میٹنگز پہ بھی انس کی پابندی ہے کون سا ایل سا کام کیا ہے تیریک انصاف کے کارکنان اور لیڈران نے جس پہ بلیم لگایا جا رہے ہیں ان کی پارٹی کو کریش کیا جا رہے ہیں ان کے جو لیڈران ہیں ورکر ہیں وہ سامنے نہیں آسکتے ہیں ان کو پکڑ کر جلوں میں ڈالا جا رہا ہے نہ ان پہ کوئی الزام ہے نہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہے نہ کوئی چوری کی ہے اس کے باوجود پاکستان تیریک انصاف کے جو لیڈران ہیں پارٹی کے فرنٹ لائن کے لیڈران جو ہے سابق ایم این اے اور ایم پی ایز غائب ہیں گروں میں بند ہیں ان کے خلاف کاروائیاں کی جا رہی ہیں ان پہ چپے لگائے جا رہے ہیں ان کے گروں میں پولیس جاتی ہیں ان پہ چپے لگاتے ہیں آخر کیوں یہ ہوتا ہے جمہوریت میں دعویے تو ہم بڑے بڑے کرتے ہیں جمہوریت کے کہ پاکستان ایک جمہوری وطن ہے اسلامی جمہوری وطن لا الہ الا اللہ پہ بنی ہوئی کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں جس ملک کا آئین لا الہ الا اللہ ہو محمد رسول اللہ پہ بنی ہو اس ملک میں اس طرح کا قانون ہوتا ہے کہ غریب کے لیے کچھ اور اور امیر کے لیے کچھ اور نواز شریف پارٹی کے لیے کوئی اور قانون اور طریقہ انصاف کے لیے کوئی اور قانون جماعت اسلامی کے لیے کوئی اور قانون مولانا فضل الرحمن صاحب کے لیے کوئی اور قانون اور پیپلز پارٹی کے لیے کوئی اور قانون تو پھر اس جمہوریت کا کیا فائدہ آپ نے ایک جمہوری لیڈر دنیا کا پاپولر لیڈر عمران خان کو آپ نے جیل میں بند کیا ہے اس کے کارکنوں اور لیڈروں پر پابندی لگائی گئی ہے ان کو آپ لوگ نہیں چھوڑ رہے ہو ورگ کے لیے نہیں چھوڑ رہے ہو کارنل میٹنگ کے لیے نہیں چھوڑ رہے ہو اور یہاں پہ ایک چور جو انٹرنیشنل چور قرار دے دیا گیا ہے جس پہ ابھی بھی کیسز چل رہے ہیں اسے احفاظتی زمانت پر چھوڑ دیا گیا ہے واہ یار یہ کون سی قانون ہے ابھی تک یہ قانون نہیں ہے پاکستان میں ابھی تک یہ قانون کسی کے لیے نہیں تھا مگر مخصوص ایک لڈلے کے لیے بنایا گیا تازت ترین قانون ہے واقعی یار یہ کون سی قانون میں ہے ہاں اس وقت ہم اس قانون کو مانیں گے اگر یہ قانون خان صاحب کے لیے بھی یہی ہوتا تو بے شک ہم اس قانون کا رسپیکٹ کرتے ہم اس کو مانتے سرنگ کوپے ایک غریب شخص جس نے ایک موبائل چوری کی ہو جس نے ایک چھوٹی سی روٹی چوری کی ہو اپنے بوک کے لیے اپنے پیٹ کے لیے چوری کی ہو اس کے لیے کوئی اور قانون اور نوازشریف کے لیے کوئی اور قانون نوازشریف کو بڑا نوازہ جا رہا ہے ابھی تک پاکستان آئے ہی نہیں اس کے لیے گرانڈ ریائلٹی اتنا بڑا سسٹم اس کے لیے تیار کیا گیا ہے جبکہ عوام کے دلوں میں نواز شریف کے لیے کوئی محبت نہیں لیکن پس پشت اس کے لیے بہت زبردست کام بنایا جا رہا ہے پاکستان کے ہر ڈسٹک سے لوگوں کو فون کارلز کیے جاتے ہیں کہ آپ کے ٹی اڈی اے مفت ہے آپ کو فری لے جائے جائے گا وہاں پہ کانا پینہ آپ کے لیے فری ہوگا سیر سپاٹے کے لیے لوگوں کو لے جائے جا رہا ہے یہ لالش دی جا رہی ہے نہ نظریہ ہے نہ ملک سے وفا کی بات ہے نہ ترقی کی بات ہے جبکہ ایک محبت وطن جس کا سوچ تا پاکستان کو آگے لے جانا وہ آج جیل میں بن ہے اس کو ترہ ترہ کی مشکلات ہیں اس کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اس کے کارکنان کارنر میٹنگ نہیں کر سکتے کیوں آخر کیوں اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے کیا وجہ ہے کہ عمران خان پارٹی کو گریش کیا جا رہا ہے اس کو دبایا جا رہا ہے ان کے کارکنان کو دبایا جا رہا ہے جبکہ نواز شریف کے لیے زبردست پروگرام ویلکم پارٹی ویلکم جلسہ جس میں پوری پاکستان سے لوگوں کو آنے کی دعوتیں دی جا رہی ہے اور ٹی اے ڈی اے خوراک کھانا پینا سب کچھ فری اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ جسے چاہے اسے عکومت ملا سکتی ہے جسے چاہے اسے عکومت سے باہر کر سکتی ہے تو اس سے یہ الیکشن اور یہ اوٹس یہ انتخابی مہم یہ کس لیے پر اس سے تو اچھا یہ ہے کہ نواز شریف کو یہ اخیار دے دی جائے اس کو ایک کلم اور ایک کاغذ دے دیا جائے کہ اس پر اپنے لیے وہ لکھ لے کہ ہمارے میں ایمین ایز ہے اور یہ ہمارے انپی ایز ہے تو اس طرح ان کو چاہیے کہ یہ خرچے یہ فالتو ڈرامے کس لیے پر یہ فالتو خرچے کرنے کی کیا ضرورت ہے نواز شریف کو ایک کاغذ اور کلم دے دیا جائے اس پر وہ لوگ وہ لکھ لیں گے اپنے لیے جو اس کے ذہن میں ہیں جو اس کے پسندیدہ ایمین اے ہیں وہ اس کی لسٹ بنا لے اس کے بعد اس کے ایم پی اے کا لسٹ بنا لے اس کے بعد اپنی طبیعت کا قابلہ بنا کے خوب موجو مستی کر کے یہ پانچ سال گزارے تو پھر یہ ڈرامے کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ جمہوریت کے نارے لگانے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم ایسے جمہوریت ہے پوری دنیا میں اس طرح کر لیں جسا میں نے کہا کہ آپ پوری دنیا کو پتہ چلے آپ کی جمہوریت کا کہ واقعی پاکستان میں ایک سٹرانگ جمہوریت ہے اب تک کے لئے اتنا ہی جارگولترین کو اجازت دیجئے ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اللہ حافظ